بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں مید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے جو ویڈیو ہے وہ ہے بینکل بلاوت کا ایٹی ایم کارڈ آپ کی اس طرح پرنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی اون لائن ہی آپ کو کاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور خود ہی وہاں ایٹی ایم مشین پہ جا کے اس کا جو کارڈ ہے وہ خود ہی پرنٹ کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی ایزی ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے ایٹی ایم کارڈ ہے اگر تو آپ نے نیا کارڈ نیا کاؤنٹ اوپن کیا ہے تو کس طرح آپ نے پرنٹ کرنا ہے اگر آپ کا آرڈی کاؤنٹ ہے آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ اکسپائر ہو گیا تو اس کو کس طرح ری پرنٹ کرنا ہے اگر گھوم ہو گیا تو اس کو بھی کس طرح طرف کے ری پرنٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو step by step مکمل information اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے بعد put ATM card جو ہے وہ ATM پہ جا کے وہ print کر سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیوز کو like کریں اور bell icon کو ضرور press کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے نزدیک جو بینکل بلاد کی برانچ ہوگی وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے باقی ATM جو مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ print نہیں ہوگا آپ نے جاؤں بینکل بلاد کے اندر ATM مشین ہے صرف یہ اسی سے print ہوگا تو کیس طرح print کرنا ہے سب سے پہلے آپ جو نزدیک ہے برانچ وہاں پہ چلے جائیں اور ATM card کی جو مشین ہے اس پر آپ نے چلے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے language select کرنی ہے English پھر یہاں پہ card printing کا option ہے تین نمبر پہ اس کو click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے language select کرنی ہے تو ہم English select کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے مادہ card پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ تین option ہے new card, replacement card, renewal card تو آپ نے اگر نیا account open کیا تو new card پہ click کر دینا ہے card printing یہاں پہ دیکھیں yes اور no تو آپ نے yes پہ click کر دینا ہے یہاں پہ جو ہم نے کیا تھا renewal یعنی ہمارا card expire ہو رہا تھا تو اگر آپ کے پاس already card ہے تو پھر وہ آپ کو card کا option دے گا تو آپ نے ATM میں اپنا جو پرانا card ہے وہ enter کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر آپ کے پاس وہ pin code پہنچے گا جو ATM card کا pin count ہے وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے اور next پر click کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو please wait کا option دے گا ابھی card printing ہو رہا ہے تقریباً ایک منٹ یا دو منٹ میں جو آپ کا card ہے وہ printing ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ جب print ہو جائے گا تو آپ کا ATM card ہے وہ یہاں سے آپ receive کر سکتے ہیں یہ ATM card آپ نے receive کرنے کے بعد آپ نے اس کو active کس طرح کرنا ہے یہاں پہ option دیکھیں وہ جو آپ کا پرانا card ہے وہ بھی ATM card machine سے باہر آ جائے گا تو اس کو active کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کا نیا card ہے وہ machine کے اندر آپ نے enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے language select کرنی ہے پھر یہاں پہ active پہ click کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کے number پر ایک OTP code آئے گا وہ آپ نے OTP code یہاں پہ enter کرنے کے بعد next پر click کر دینا ہے تو پھر یہاں پہ وہ next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا new pin code ہے وہ set کرنا ہے اس کے بعد next پر click کر دینا ہے پھر وہی re-enter آپ نے کرنا ہے جو پہلے pin آپ نے enter کیا تھا وہی same pin یہاں پہ پھر آپ نے enter کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ wait کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں card has been active successfully کا option آ گیا ہے آپ کا جو ATM card ہے وہ active ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے ویورز آپ مجھے comments کر کے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے کی اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو please چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو ضرور press کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ٹھیک ہے ویورز اپنا خیال رکھنا اکے لفیز